السلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کر دیں اور یلہ کے حوالے سے اگر آپ کو پرچیزنگ چاہیے تو ہم سے رابطہ کر کے لے سکتے ہیں سکرین کے اوپر آپ کو ہمارا واتس ایپ نمبر بھی شو ہو رہا ہوگا تو آج کی ویڈیو بہت سپیشل ہے سب لوگوں کے لیے تو کافی لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے وہ اپنی ایڈی کو یہاں پہ لوگ کر کے اپنا ڈیوائس یہاں سے گلتی سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں جب دوبارہ اوپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان سے ویریوکیشن کوڈ مانگتا ہے تو ان کے پاس یا تو اپنا جی میل بھول جاتے ہیں یا گم ہو جاتا ہے اس طرح کا کچھ مسئلہ ہوتا ہے وہ اپنی ایڈی کو اوپن نہیں کر سکتے یا کافی لوگ موبیل چینج کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ آ جاتا ہے یا کافی لوگوں کے دوست ان کی ایڈی اٹھا کے لوگ کر دیتے ہیں یا کافی لوگوں کیا یہ بھی مسئلہ آتا ہے کہ کسی دوست کو آئیڈی دیتے ہیں وہ اپنا کوئی لنک لگا کے لوگ کر دیتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ یہ جو لوگ ہوتا ہے بینہ کسی ویریفیکیشن کے اس کو کیسے اوپن کر سکتے ہیں ویریفیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جی میل پہ کوڈ آتا ہے نمبر پہ کوڈ آتا ہے اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا تو آج ماشاءاللہ ہمارے چینل کے دس کے فالور کمپلیٹ ہوئے ہیں تو سوچا اس کوشی میں آپ لوگوں کے لیے یہ پیاری سی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں تو لوگ اوپن کرنے کے دو طریقے ہیں دونوں میں اس ویڈیو میں سمجھا دیتا ہوں لیکن لوگ اوپن کرنے کے لیے آپ کے پاس آئیڈی کی چار چیزیں ہونی چاہیئیں کیونکہ ان چاروں میں سے وہ تین پوچھے گا ایک آئیڈی کے اوپر جو نام لکھا ہوا ہے ایک آئیڈی کا جو نمبر ہے ایک آئیڈی کا جو کنٹری ہے اور ایک آئیڈی کا جو جنڈر ہے یعنی کہ میل فی میل یا سپیسیفک کوئی بھی آپ یہاں پہ کر سکتی ہو کوئی بھی آپ لگانا چاہو تو لگا سکتی ہو یہ بیسیکل ہوتی ہے یہاں پہ میں بنگلہ دی سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ میری آئیڈی آئیڈی دیکھ رہی ہیں چونتیس لیول کی آئیڈی اور اس آئیڈی کے لاز میں ایک سو چھاسی ہے ٹھیک ہے اور ہم یہاں پہ سیٹنگ کے اوپر کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد یہاں سے دوسرا ڈیوائیس 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 کرتا ہوں یہ ڈیوائیس 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 کرتا ہوں اور اپنا بھی ڈیوائیس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں سے ڈیوائیس کرتے ہیں اب اس ایڈی کا یہاں پہ میں پاسورڈ سیٹ کرلوں ٹھیک ہے اب میں نے اپنی ایڈی کا یہاں پہ پاسورڈ لگا لی ہے ٹھیک ہے اب یہاں میں جب اوپن کرنے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے یہ دیکھو وہ بولے گا کہ آپ کی جی میل کے اوپر کوڈ جائے گا تب جا کے ایڈی اوپن ہوگی اب کافی لوگوں کی جی میل گم ہو جاتی ہے یا ان کے کسی دوست نے لگائی ہوتی ہے اس کا حل کیا ہے ٹھیک ہے آپ کی ایڈی نمبر پہ ہے یلہ چیٹ پہ ہے فیس بک کے اوپر ہے یا جی میل کے اوپر ہے ٹھیک ہے تمام چیزوں کا لاک آپ بہ آسانی سے اوپن کر سکتے ہو آپ کے پاس ایک ورجن ہونا چاہیے یہ آپ کو گوگل سے ملے گا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور سمجھا دوں گا گوگل سے بھی کیسے ڈونلوڈ کر سکتے ہیں اس کے متعلق مجھے ویڈیو میں میں ایک چیز سمجھا رہا ہوں تو ویڈس اپ پہ پریشان نہیں کرنا تو اس میں بیسیکلی تین اوپشن ہیں فیس بک کا ہے نمبر کا ہے اور جی میل کا ہے اب یلہ چیٹ والی آئی ڈی کا لاک اوپن کرنے کے لیے وہ دوسرا ورجن ہے تیرہ بیس ٹھیک ہے وہ بھی آپ گوگل سے ڈونلوڈ کر سکتے ہیں یہ والا جو ورجن ہے جس میں میں آپ اوپن کرنے والا ہوں یہ ہے تیرہ ڈبل زیرو ٹھیک ہے یلہ چیٹ والے کے لیے یاد رکھنا وہ ہے تیرہ بیس یعنی کہ یلہ چیٹ پہ اگر آپ کا لاک لگا ہوئے اگر فیس بک ہے نمبر ہے یا جی میل ہے اس کے لیے یہ ورجن چل جائے گا تو یہاں پہ ہم اپنا جی میل درج کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں اپنا رینڈم طور پہ اپنا سوری رینڈم طور پہ تو نہیں اپنا ہی جی میل دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں اپنا پاسور لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے اپنا پاسور لگا لیا جب پاسور لگاؤں گا تو آگے میرے سے تین آپشن مانگے گا آئی سمجھ پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی ایڈی کا نام کیا لکھا ہوئے ٹھیک ہے یہ میرا نام ہے پھر وہ پوچھ رہا ہے ایڈی پہ کنٹری کون سا لگا ہوئے چلو ٹھیک ہے میں بنگلہ دش بتا دیتا ہوں اب مجھے تو پتہ ہے میں نے اس ایڈی پہ میل لگایا ہوئے اگر فرض کریں تینوں میں سے ایک آپشن بھی میں غلط سیلیکٹ کرتا ہوں تو مجھے وہ دو چانس اور دے گا ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے پاس دو چانس ہیں آپ نے غلط ٹرائی کیا اگین ٹرائی بھی آ جاتی ہیں اب میرے آئی ڈی کے آئی ڈی نمبر تو مجھے یاد ہے یہ ہے ٹھیک ہے ایک سو چیاسی اب پھر میں غلط فیمیل سیلیکٹ کرتا ہوں اور غلط اب آخری چانس ہے ٹھیک ہے اب اگر میں نے غلط ٹرائی کیا تو پھر ٹو مارو ویریفکیشن آ جائے گا اس کا بھی حل ہے اس کے اوپر انشاءاللہ بہت جلد ویڈیو آپ کو مل جائے گی اب میں سیسے سیلیکٹ کرتا ہوں بنگلہ دیش اب آئی ڈی کو اوپن کرنے والے ہیں ٹھیک ہے اور ایک سو چیاسی اب میری آئی ڈی اوپن ہو گئی ٹھیک ہے اب میری آئی ڈی اوپن ہو چکی آپ دیکھ سکتے ہیں اب لوگ لگا ہوا تھا لوگ کے ساتھ ہم نے آئی ڈی کو اوپن کی ہے آپ نمبر والی آئی ڈی جی میل والی آئی ڈی فیس بک والی آئی ڈی اس ورڈن میں آپ اوپن کر سکتے ہو تیرہ ڈبل زیڈو ٹھیک ہے اور یلہ چیٹ کے لیے تیرہ بیس اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائیں گے ادر وائز آپ گوگل پہ جا کے بھی ڈونلوڈ کر سکتے ہیں گوگل پہ جانے کے لیے آپ نے سرچ کرنا ہے یلہ لڈو اولڈ ورڈن اے پی کے پیور یہاں پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یلہ لڈو کے تمام ورڈن آپ کو یہاں پہ شو ہو جائیں گے تو اس میں سے کون سا ورڈن میں دکھا دیتا ہوں تو یہ والا ورڈن ہے جو میں یوز کر رہا تھا اس کو آپ نمبر جی میل اور فیس بک کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور اس ورڈن کو آپ یلہ چیٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ان دونوں کے لنک ڈسکرپشن میں میں دے رہا ہوں وہاں سے آپ ڈریکٹلی بھی ڈونلوڈ کر سکتے ہیں ویڈیو پلے ہو رہی ہے نیچے دیکھنا مور کا اپشن چھوٹا سا آ رہا ہے مور کے اپشن کے پر کلک کریں ایک پیچ اوپن ہو جائے گا جس میں ہمارے ویڈسیپ کے گروپ سب آ رہے ہیں تھوڑا سا نیچے دیکھیں گے ان دونوں کے لنک بقیدہ مینچن کے ساتھ مل جائیں گے ہستے رہے مسکراتے رہے پھر ملتے ہیں ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک چیز بتاتا جاؤں اب کافی بھائی سوچیں گے کہ یار بھائی ہمیں تو پتا نہیں ہوتا تو ایڈی کا اگر ہمیں کچھ بھی نہیں پتا پھر کیسے اوپن کرنا ہے پھر آپ نے پتا کیا اگر ہمیں جو تین ایڈیز آ رہی ہوتی ہیں ایک تو ریال ہوتی ہے دو رینڈم دور پہ فیک یلا دیتا ہے تو تین او ایڈیو کو کسی دوسرے موبیل میں ایک ایک کر کے سرچ کر لینا ہے ان تین او ایڈیو میں سے ایک تو ایڈی ریال ہوگی جب ریال ایڈی آپ سرچ کروگے تو اس ریال ایڈی کو یلا پہ دیکھ لینا کہ کنٹری کون سا لگا ہو ہے جنڈر کون سا لگا ہو ہے نام کون سا لگا ہو ہے سب کچھ آپ چیک کر سکتے ہیں فرض کریں میں نے ایک ایڈی کا لاک اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے ایک ایڈی یہ میری ایڈی لاک اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کا ایڈی نمبر تو مجھے پتا ہے اس کو سرچ کر کے باقی چیزیں بھی پتا لگ گئی جیسے کہ یہ دیکھو میں نے میل لگایا ہو ہے پاکستان لگایا ہو ہے نام یہ ہے اور ایڈی نمبر یہ ہے تو اس طریقے سے آپ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں دعا میں یاد رکھنا فیڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا نہیں بھولنا ٹھینک یو